پاکستان میں ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ پاکستانی علاقوں میں کاروائیوں کے لیے تحریک طالبان پاکستان کو امریکہ سمیت برونی قوتوں کی مدد بھی حاصل ہے کل سویڈن کے شہر سٹاک ہوم کی مسجد کے سامنے ایک عراقی ریفیوجی نے قرآن مجید کو جلا دیا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پشاور کے علاقہ حیات آباد جہاں پر ایفس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا فیس سکس میں یہ خود کچھ دھماکا ہوا ہے یہ جو بچپن سے انہیں مدرسے کا جو رس ہے پاگل پاں کا رس ہے جو پلائے جاتا ہے اور اس میں پلائے گا جاتا ہے ہندووں سے نفرت کریشن سے نفرت جیوز کے ساتھ نفرت سب ہی جتنی بھی کومیونٹیز ہیں ان کے ساتھ نفرت اس نے پہلے بھی اجازت مانگی کہ اس کو قرآن جلانے کی اجازت دی جائے لیکن پولیس نے اجازت نہیں دی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس سے بدمذبگی پھیل سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب زیادہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں ہمیں ٹی ٹی پی ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی سورنیٹی کے لیے ابھی ایک فوج ایک ایسی آنیاں جو اتنی غصے میں ہوگی جن کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم زیادتی کی بھی ہے وہ اتنی بہرمتی آپ کے اسلام کی کرے گی کہ آپ لوگ ہم جیسے لوگوں کو بھول جائیں گے وہ اپنے سماج میں اتنی خود سے نفرت بھڑ چکے ہیں کہ ان کو مندل میں وہ تو دیکھتے ہیں اس سے زیادہ ان کی سوچ نہیں ہے پورا سماج کی سوچ ایک مانسک دیوالیا پن کا سب سے بڑیا ایکزامپل ہے انڈیا کی ہمیں اچھا لگے یا برا لگے کہ کس طریقے سے اب دنیا میں جو فوٹ پرنٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ وہی بڑے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ جو یہ بھکاری کا بول لے کے جاتے ہیں نا یہ جو بول ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ کشکول ہے بھیک مانگنے کے لیے یہ کشکول یہ جو مندل توڑتے تب ان کے ہاتھ میں آتا ہے نمشکار دوستو جہیں سوشل فیکس پر آپ کا سواگت ہے دوستو ہندووں کے مندیروں کو توڑ کر پاکستان کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ہندووں کی بھاوناوں کو تھیس پہنچا کر بڑا قدو میں تیر مار لیا ہے لیکن اس کا نتیجہ ان کو بہت برا بگتنا پڑ رہا ہے ہم جو بھارتیر لوگ ہیں ہم جو ہندو لوگ ہیں ہم لوگ کرم کے اوپر بشواس کرتے ہیں کہ آپ لوگ جیسا کام کرو گے ویسا آپ کو فل ملے گا تو پاکستانیوں نے جو بے اکلی کی تھی جو جاہلتہ انہوں نے دکھائی تھی اس کا ان کو ڈبل بلو ملا ہے اور وہ اس طرح سے ملا ہے کہ ایک تو پاکستان میں کل ایک بام بلاسٹ ہوا بیچ سڑک میں ایک چلتی ہوئی گاڑی سے جو ان کے ایف سی رینجرز کی گاڑی تھی اس گاڑی کے ساتھ گاڑی سٹا کر اس بندے نے آتم گاتی حملہ کیا اور خود کو بھی مار لیا اور جو ان کے ایف سی کے رینجرز تھے ان میں سے بھی پتہ نہیں کتنے مرے ہیں کتنے نہیں ابھی تک پاکستان کی سرکار نے صحیح جانکاری نہیں دیا لیکن آٹھ بندے ان کے جھکمی ہوئے تھے اور دوسرا بلو ان کو یہ ملا ہے کہ سویڈن میں دوسری بار قرآن کو جلا دیا گیا ہے ہوا یہ ہے کہ سویڈن میں ایک عراقی ناغرک رہ رہا تھا پولیس سے پرمیشن نہیں ملی تو وہ بندہ عدالت پہنچ گیا جہاں سے اس کو پرمیشن مل گئی کہ تم قرآن کو جلا سکتے ہو اس نے سب کے سامنے ویڈیو بھی بنائی اور قرآن کو بھی جلایا اگر تم کسی کی دھارمک بھاوناؤں کو آہد کرو گے تو تمہاری اپنی دھارمک بھاونائیں اس سے زیادہ آہد ہونے والی ہیں اس کے سامنے ریزلٹ نکل کے آ گیا ہے کہ تم لوگ اگر کچھ برا کرو گے تم لوگ اگر کچھ گلت کرو گے تو اس کا اس طرح سے بھی نتیجہ نکل سکتا ہے اور پھر اس نے اس کا جو راک پن گئی اس کو پر چھلانگیں ہماری اور اس کو ٹھڑے ٹھڑے ہمارے وغیرہ وغیرہ سویڈن میں پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہے جب قرآن کو جلایا جاتا ہے پچھلے بہت عرصے سے یہ بندہ جس کا نام سلوان مومکہ بتایا جا رہا ہے میرا خیال سے یہ کرسچن ہے کیونکہ اس کے ہاتھ کے اوپر سلیپ کا نشان ہے تو یہ ایکس مسلم تو نہیں لگ رہا لیکن یہ عراق کا ریفیجی ہے اس نے پہلے بھی اجازت مانگی کہ اس کو قرآن جلانے کی اجازت دی جائے لیکن پولس نے اجازت نہیں دی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس سے بدمذبگی پھیل سکتی ہے شہر کا امن و امان خراب ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ عدالت چلا گیا عدالت میں یہی وجوہات بتائی گئیں کہ اس سے فورن پالیسی پر بھی فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ ترکی نے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے اوپر بلوک ڈالا وایا تو ان وجوہات کو آرگومنٹ بنا کے عدالت میں رکھا گیا کہ اس سے ہماری فورن پالیسی کے اوپر بھی فرق آ سکتا ہے ہماری نیٹو میمبرشپ ہے بھی اور ویسے بھی امن و امان شہر کا خراب ہو سکتا ہے اور دہشتگردی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے سارے لوگ مومنوں سے ڈرتے تو ہیں کہ یہ سرطان سے جدھان نہ کرتے ہیں تو پولیس اس وجہ سے اس کو اس کی اجازت نہیں دے رہی تھی لیکن عدالت نے کہا کہ یہ کوئی وجوہات نہیں ہے آپ کسی سے ڈر کے کسی کی دھمکی کی وجہ سے اپنے جو اقدار ہیں ان کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے تو انہوں نے اجازت دے دی تو یہ بندہ سلوان مومکہ جس کا نام ہے اس نے بودھ کے روز عیدو لزا کے دن سٹاکھوم یونیورسٹی کے سامنے قرآن کو جلا دیا اس نے اپنی پہلے سگرٹ بھی کانوں پہ ائر پارڈ لگائے ہوئے تھے پھر اس نے اس کو جلایا سگرٹ پھنک کے جلایا اس کے اوپر بیکن بھی اس نے لگایا ہوئا تھا اور دوسوں کے قریب مومنینز وہاں پہ کٹھے ہوئے ہوئے تھے لیکن کوئی بدمزگی سپیشلی نہیں ہوئی انہوں نے جکتے شکتے ماری اس کو کوئی گالیاں چالیاں دیں ایک لڑکا ایرسٹ ہوا ہے اس نے کوئی پتھر مارنے کی کوشش کی لیکن کیونکہ پولیس تھی وہاں پہ کوئی اوور آل بدمزگی زیادہ نہیں ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ایک حرکت تو اب نارمل ہے اب اس بندے کی میں بیک گراؤنڈ چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا ظاہری بات ہے عراق سے ریفیجی ہے مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا ظاہری بات ہے اس کو اسلام پہ غصہ ہوگا اس کی زندگی اسلام کی وجہ سے خراب ہوئی ہوگی اسی طرح جس طرح ہزاروں کی تعداد میں ریفیجیز پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان میں اسلام کے نام پر ان کے اوپر ظلم ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ان کے دلوں میں اسلام سے بڑا پیار ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہوتی تو پھر جب وہ ازاد ملکوں میں جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں اور میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جو ایکس مسلم ہیں خیر یہ بندہ ایکس مسلم نہیں ہے کہ ابھی ایک فوج ایک ایسی آنی ہے جو اتنی غصہ میں ہوگی جن کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم زیادتی کی بھی ہے وہ اتنی بہرمتی آپ کے اسلام کی کرے گی کہ آپ لوگ ہم جیسے لوگوں کو بھول جائیں گے ہم تو ایک تنقید کرتے ہیں ایک ایک اکیڈیمکلی ایس پوسیبل اور میں نے تو کبھی تلقیم نہیں دی کہ آپ کوئی گندے کارٹونز بنائیں یا حالانکہ میں اس کو اپوز نہیں کر سکتا کیونکہ میں فریڈم سپیچ کا ماننے والا ہوں لیکن میں نے فود یہ حرکت میں نہیں کہتا کہ کرو کہ قرآن کو جلا دیا یا اس کی کوئی ڈیسیکریشن کر دی کیونکہ اس کا میرا خیال ایموشن سے زیادہ تعلق ہے as opposed to the strength of the argument لیکن یہ ہونا ضرور ہے کیونکہ یہ جب بدماشی ہے سرطان سے جدہ مار پیٹ اور لیکن جب قرآن کو اوپر کیونکہ مسلمان چڑھتے ہیں اس لیے وہ یہ کام زیادہ کرتے ہیں اور یہ کام ہوتا رہے گا لیکن مجھے لگ رہے کہ چونکہ اب کارٹون وغیرہ انٹرنیٹ کے زمانے میں یہ چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں تو جتنی عام ہوتی جائیں گی اس میں کوئی تنا نہیں ہوگا ابھی دیکھیں سویڈن میں انہوں نے جلائی دیکھیں پاکستان میں کوئی شہر نہیں جل لے کچھ نہیں ہونا یار ان کا تو روز کا ہی کام ہے اور یہی آگے جانے کا طریقہ ہے آپ کو evolve ہونا پڑے گا آپ لوگ بڑے جب ان کا زور کہیں پہ نہیں چلتا تابہ یہ آگے سے کہتے ہیں یار قرآن تو ہمارے دلوں میں بستا ہے اچھا تو دلوں میں تو چودہ سال سے بستا تھا تو گردنے کی کڑا اتارتے تھے تم لوگ وہ سعودی عرب میں وہ بڑی مشہور ہوئی تھی فوٹو یہ آرٹیکل دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں قرآن جو ہے گٹروں میں سے نکلے ایران میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا ان کے گلے سے حلق سے زبردستی اسلام اتارتے ہیں تو وہاں پہ لوگ بڑی تیزی سے اسلام کو چھوڑا رہے ہیں تو یہ بدماشی کا جو دور ہے یہ اب نہیں چل سکتا اپنے روئیوں کو بدلیں آپ لوگوں کو عزت دیں لوگوں کو ڈنڈے نہ ماریں قادیانیوں کو گالیاں نہ دیں تو یہ آپ کو 21 صدی میں داخل ہونا پڑے گا مسلمان بیچارے ہر وقت تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں لیکن جب داخل ہوں گے تو پھر یہ چیزیں ہوتے بہت دور ہو جائیں گے پھر کوئی حضرت محمد کا مزاق نوڑ آئے گا اس وقت یہ بڑے کہتے ہیں سب سے اچھے حضرت محمد دنیا کا سب سے گریٹ مسلمان ہی کہتے ہیں انہیں ایک ہونڈرڈ گریٹس انفلوینشل پیپل کی کتاب انہیں ملی بھی ہے اور حالانکہ وہ انفلوینشل ہے اس کا مطلب اچھا نہیں ہے انفلوینشل کا مطلب جو لوگ اثر انداز ہوئے اپنے محاشر پہ تو ایک اور ویسے بھی وہ ایک کتاب ہے جتنی توہین اس وقت حضرت محمد ہے مصطفہ سرکارے تو آلم بچوں سے پیار کرنے والے جتنی مجھ سے پیار کرنے والے بہت ساری آرد سب سے پیار کرنے والے جتنی توہین ان کی ہوتی ہے اتنی کسی اور شخصیت کی نہیں ہوتی میں دیکھ رہا تھا کچھ مومینینز اس کی پرسنل انفرمیشن لیگ کر رہے تھے لیکن کچھ نہیں ہوگا اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گے آپ لوگوں کے یہ تب تک ہوتی رہیں گے جب تک آپ کے رویہ میں بہتری نہیں آئے گا یہ نفرت جو ہماری مندیروں پہ یہ راکٹ مارنا ہم نے راکٹ مارا ہم چاند پہ جارہے ہیں یہ راکٹ مار رہے ہیں مندیروں پہ اس کے بعد یہ ہماری بات دنیا کو سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کے لیے خالی انہی کا ریلیجن صحیح ہے باقی سب کا جو وشواس ہے وہ غلط ہے سعودی آریپیا بھی اپنے آپے مندیر بنوارا یہ اپنے آپے بچے ہوئے مندیروں کو توڑ دیں اور کون توڑا ہے بھئی سندھ کا مندیر کیا ہمارے آپ کے بابانوں میں جا کے بنایا ہوگا انہی کے باب رہے نے بنایا تھا اپنی ویراست تو تمہیں نیشنی شیٹ میں چلا اپنی ہیریٹیج کو سیکیور نہیں کر سکتے اپنے تریڈیشن کو اپنی اتیاز کو تم سیف نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے ابھاگے لوگ اپنے آپ سے نفرت کرنے والے ابھاگے لوگ اپنی بھاشا سے اپنی کلچر سے اپنے اتیاز سے اپنے ہیرو سے ہندو کون ہے ہندو تم ہندو نہیں ہو تم عربی ہو ترکی ہو کون ہو تم ترکیوں نے کہا کہ یہاں سے نکالو ان کو پاکستانیوں کو عرب و عرب تمہیں مو نی لگاتے تو جب آپ پوچھو خود سے تم عربی نہیں بچے ترکی نہیں بچے انڈونیشن نہیں بچے ملیشن نہیں بچے کون ہو تم پاکستانی کون ہے اگر انڈیا ڈیوائیڈ نہیں ہوتا تم یہ کہنے کو تیار نہیں ہو کہ ہم انڈیا کے ڈیویجن سے آئے ہیں ارے وہ مندیر پہ جو تمہاری دشا ہوئی ہے وہ اسی لیے کہ تم مندیروں کو توڑ مندیر میں کچھ شکتی نہیں لیکن لوگوں کے آہ میں بہت شکتی ہوتی ہے ہم نے تو کبھی بھاگے لوگ ہیں یہ وہ قوم ہے جو اپنی پہچان سے نفرت کرتی ہے یہ جو اپنی ہسٹری سے نفرت کرتی ہے یہ جھوٹ بولنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے نرمال کیا سیوائی جھوٹ کے یہ کچھ نہیں کو